رمضان مبارک چونکہ آنے والا ہے تو رمضان مبارک میں ہم کتاہیاں کرتے ہیں وہ نہ کریں بچوں کے معاملے میں خواتین کے معاملے میں یہ بہت زیادہ کتاہیاں ہو جاتی ہیں ہمارے اپنے جو بچے ہیں رمضان مبارک میں ان بچوں کی عادت بنائیں کہ یہ روزہ رکھیں فرض روزہ اس پر نہیں نبالغ ہے اگر کوشش کروائیں ایک دو جتنے رکھ سکتے اب روزے رکھوائیں تلاوت کا احتمام کروائیں اپنے گھر میں ذکر کریں بچے ساتھ بٹھائیں رمضان میں صدقات کا احتمام کریں تو بچوں کے ذریعے صدقات دلوائیں مساجد میں مدارس میں اور جو لوگ مستحقینوں تک پہنچائیں اور اپنے بچوں کے ذریعے دیں بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیں اور اسی طرح ہمارے خواتین ہے گھر میں وہ روزہ کا بھی احتمام فرمائیں تلاوت کا بھی احتمام فرمائیں ذکر کا بھی احتمام فرمائیں درود پاک کسرت سے پڑھیں کم کم رمضان کا مہینہ ٹی وی بند کر دیں اس سے جان چھوڑائیں اور یہ جو ہمارے آج افطار اور سحر کے نام پہ غلازت اور نجاست شروع ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے اس قدر فعاشی اور بےہشائی رمضان کے سحر افطار کے پروگراموں پر شروع ہو گئی ہے کہ الامان والحفیظ آئندہ نسلیں کی اسی کو دین سمجھنے شروع کر دیں اور بعض تو ایسے واقعات ہیں کہ انسان کو بیان کرتے ہو بھی شرم آتی آدمی کی داڑی بھی ہے دیندار بھی ہے اور ساتھ لڑکی کوکنگ بھی کر رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اتنا معروف دیندار آدمی ہیں اگر یہ نامحرم کے ساتھ کھڑا ہو اور کوکنگ چلتی رو تو شاید اس کی گجائش بھی نکل آئی گی حالانکہ کہاں اس کی گجائش بنتی ہے اللہ ہم سب کی افاظت فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک بڑے احتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے